پوری نظر پہتا ہے تو آپ کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں شاعری کا یہ رد عمل کہ اس کے ایک ایک مصرے میں ایک ایک نظر میں جو سچائیاں ہوتی ہیں جو حقیقتیں ہوتی ہیں وہ ہماری اور آپ کی سب کی حقیقت ہے تصویر بنانے کا کام کرتے ہیں جناب جوہر کانپوری میں گزارش کرتا ہوں مائک پتہ شیئر اس کے بعد صدر محترم کا اپنا کلام پڑھنا ہے بلکل بیدار رہی ہے آپ فرمائشو پہلے سے آنے لگی صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ کی بات ہے میری بات خالی جائے گی اس لئے میں بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ بہت دل لگا کے سنیے بس سن لیجئے میں ایک دو شیئر پڑھ کے دیکھتا ہوں اس کے بعد مجھے اندادہ ہو جائے گا کہ مجھے اپنا کلام کتنی دیر سنانا ہے حالانکہ صدر محترم اختصار اختصار بتا رہے ہیں امانداری کی بات ہی ہے کہ اختصار کا مطلب مجھے بھی نہیں مالو گا اب یہ ہو سکتا ہے کہ جب میں پڑھوں تو آج کے رد عمل سے مجھے پتا چل جائے کہ اختصار کا مطلب اختصار کیا ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ شاری دوست بیٹے ہیں انہوں نے چار مصرے کے لئے حکمت دیا ہے کہ یہ ضرور پڑھ جائے گا تو میں اپنی بات یہی تو شروع کر رہا ہوں میری بہن میری بیٹیاں بیٹھی ہیں پوری رات مشارہ چلا سارے سماج کے مطالب بات کی گئی سب کو لیکن شاید ان کے حوالے سے کوئی شیر نہیں پڑھا گیا میں ان کے حوالے سے شیر پڑھتا ہوں کہ زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے مہتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے مہتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو مرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے بہت شکریہ ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو مرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے بہت بہت شکریہ بہت خسرت سنا آپ نے بہت اچھی طرح سنا دیکھیں شعباد بہت دنوں کے بعد مرے خیال آیا ہوں یا پتہ نہیں پہلی بار آیا ہوں کچھ ٹھیک سے یاد نہیں ہے لیکن ایسا کچھ لگ رہا ہے کہ کوئی بہت پہلے آیا ہوں آیا ہوں نا ہاں آیا ہوں دوسری بارہ تو بہت پہلے کبھی آیا تھا تو جو کچھ بھی سنا گیا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے یہ اتنا اندازہ ہے کہ ایک بار کبھی شعباد آیا تھا تو یہاں پہ سنا بہت اچھا گیا تھا تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ شاعریہ آپ کو سناوں تو بہت اچھا اصل میں آپ سنتے ہیں یہ نعیم صاحب بیٹے تھے کہاں چلے گئے ہے ہے اچھا بیٹی تو بہت اچھا سنتے ہیں آپ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ شیر بھی سنایا جائیں مشاعرہ بھی سنایا جائیں پہلے یہ چار مصریعہ کے لئے دوبارہ ہکم میں پھر پڑھتا ہوں کہ زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے مہتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے ضروری یہ نہیں بیٹا سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے یاور علی صاحب کا یہ خوصورت مشاعرہ بہت ہی محبتوں سے سجایا انہوں نے یہ مشاعرہ آپ کے مشاعرے میں شاعری ہوئی میں بھی چاہتا ہوں کچھ شیر پڑھ کے جاؤں ایک مطلعہ ایک شیر پڑھتا ہوں سمات کیجئے گا ہمیں یقین ہے ہاں کہکشاں سے گزرا ہے ہمیں یقین ہے ہاں کہکشاں سے گزرا ہے زمین کا ایک بشر آسمہ سے گزرا ہے ہمیں یقین ہے ہاں کہکشاں سے گزرا ہے اب شیر آتا ہے اس شیر کی میں اس شیر کی حفاظت چاہتا ہوں آپ سے خاص طور پر اس شیر پر توجہ پوری صدر مطلعہ ہمیں یقین ہے ہاں کہکشاں سے گزرا ہے زمین کا ایک بشر آسمہ سے گزرا ہے کسی فرشتے کی تقدیر میں کہا دکھ سک سوچ لیجئے مصرے کو مصرے کو سمجھ لیجئے کسی فقیر کے کسی فرشتے کی تقدیر میں کہا دکھ سک یہ آدمی ہے جو ہر انتہا سے گزرا ہے آہا 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 کسی فرشتے کی تقدیر میں خدا بہت بہت شکریہ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ سن Direct یقین ہے کسی فرشتے کی تقدیر میں کہا دکھ سک بہت اچھا ہے یہ آدمی ہے جو ہر انتہا سے گزرا ہے یہ آدمی ہے جو ہر انتہا سے گزرا ہے یہ آدمی ہے جو ہر انتہا سے گزرا ہے ابھی میں نے مشارہ نہیں شروع کیا ہے بعد میں شروع کروں گا مجھے شیر پڑھنے دیجئے مجھے پجھا دے مجھے پجھا دے اسی فکر میں اُبھرتا ہے مجھے پجھا دے اسی فکر میں اُبھرتا ہے یہ آفتاب میری روشنی سے ڈرتا ہے مجھے پجھا دے اسی فکر میں اُبھرتا ہے یہ آفتاب مری روشنی زدرتا ہے یہ آفتاب مری روشنی زدرتا ہے اور کسی سے اتنا کوئی پیان کر نہیں سکتا کسی سے اتنا کوئی پیان کر نہیں سکتا کہ جتنا بندوں سے پروردگار کرے کسی سے بہت اچھا ہے کسی سے اتنا کوئی پیار کر نہیں سکتا کہ جتنا بندوں سے پرور دگار کرتا ہے کہ جتنا بندوں سے پرور دگار کرتا ہے مجھے بجھا دے اسی فکر میں اُبھرتا ہے بہت خوبصورت سن رہے ہیں آپ سنیے ایک بہت پرانی غدل ہے کوئی پچیس تیس سال پرانی غدل لیکن اس میں ایک دو شیر آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس لئے میں یہ غدر پر رہا ہوں اس کے بعد میں پھر آگے کا سفر طے کروں گا ایسا نہیں کہ اپنا برا وقت کر گیا ایسا نہیں کہ اپنا برا وقت کر گیا خودداری جاگ اٹھے تو دامن سمٹ گیا اب اس شیر پر ایک ایک شخص کی شرکت ہونی چاہیے خودداری جاگ اٹھے تو دامن سمٹ گیا بستی کے بستی کے ایک بزرگ کی میت کو دیکھ کر بستی کے ایک بزرگ کی میت کو دیکھ کر میں اپنے بلے باپ سے جا کر لپڑ گیا آئے ہی 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 واہ 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 بستی کے ایک بزرگ کی میت کو دیکھ کر میں اپنے بلے باپ سے جا کر لپڑ گیا خودداری جاگ اٹھے تو دامن سمٹ گیا بستی کے ایک بزرگ کی میت کو دیکھ کر میں اپنے بلے باپ سے جا کر لپڑ گیا بستی کے ایک بزرگ کی میت کو دیکھ کر بستی کے ایک بزرگ کی میت کو دیکھ کر میں اپنے بلے باپ سے جا کر لپڑ گیا ایک تم کہ تم نے بھار دیا خاندان کو ایک تم کہ تم نے بھار دیا خاندان کو ایک میں کے خاندان کے لوگوں میں بڑ گیا آہ واہ واہ ایک تم کہ تم نے بھار دیا خاندان کو ایک میں کے خاندان کے لوگوں میں بڑ گیا میں کب مرا ہوں میں تو ابھی تک دکھوں میں ہوں میں کب مرا ہوں میں تو ابھی تک دکھوں میں ہوں وہ جسم تھا جو ریل کی پٹری پہ کٹ گیا میں کب مرا ہوں میں تو ابھی تک دکھوں میں ہوں وہ جسم تھا جو ریل کی پٹری پہ کٹ گیا بہت اچھا سن رہے آپ میں کب مرا ہوں میں تو ابھی تک دکھوں میں ہوں وہ جسم تھا جو ریل کی پٹری پہ کٹ گیا کوئی میری تباہی کا ذریعہ ہو نہیں سکتا کوئی میری تباہی کا ذریعہ ہو نہیں سکتا ہے دل میں وہ میرا دل بے سہارہ ہو نہیں سکتا ہے دل میں وہ میرا دل بے سہارہ ہو نہیں سکتا بہن ہو بھائی ہو بیٹا ہو بیوی ہو کے محبوبہ بہن ہو بھائی ہو بیٹا ہو بیوی ہو کے محبوبہ کسی کا پیار ماں کے پیار جیسا ہو نہیں سکتا بہن ہو بھائی ہو بیٹا ہو بیوی ہو کے محبوبہ کسی کا پیار ماں کے پیار جیسا ہو نہیں سکتا اور شہاباد والوں شیرف پیش کرتا ہوں سمات فرمائیے گا کسی کا پیار ماں کے پیار جیسا ہو نہیں سکتا میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گوڈی میں رکھتی ہے میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گوڈی میں رکھتی ہے اب اتنا غیر کا بچہ تو پیارا ہو نہیں سکتا کیا سرد ہے کیا سبوز ہے بھائی تالیاں کم تھے آپ کی اس شیر پر آپ کو تالیاں جتنی بجانا چاہیے میں مر بھی جاؤں میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گوڈی میں رکھتی ہے اب اتنا غیر کا بچہ تو پیارا ہو نہیں سکتا یہ ننھے ذہن بنیں گے وقار بھارت کا میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے آج کے مشاعرے میں شیر پڑتا ہوں کہ یہ ننھے ذہن بنیں گے وقار بھارت کا ہر ایک جگنوں کو ماہِ تمام ہونا ہے اور وطن کے بچوں کو نفرت کی پستکین نپہا کہ ان فرشتوں کو عبدالکلام ہونا ہے آج کے ایکنا؟ بں Alpha بھارT آپ یہ ننے ذہن بنیں گے وقار بھارت ت کا یہ ننے ذہن بنیں گے وقار بھارت کا ہر ایک جگنوں کو ماہِ تمام ہونا ہے وطن کے بچوں کو نفرت کی پستکین لوکہو کہ ان فرشتوں کو عبدالکلام ہونا ہے کہ ان فرشتوں کو ان فرشتوں کو عبدالکلام ہونا ہے حرص کیا ہے کہ محبت کا سفر اہلِ اداوت سے نہیں ہوگا محبت کا سفر اہلِ اداوت سے نہیں ہوگا جنو کا کھیل اربابِ سیاست سے نہیں ہوگا ہمیں اٹھیں گے تم نکلے گا دن فرقہ پرستی کا یہ کام انسانیت کا ہے حکومت سے نہیں ہوگا ہمیں اٹھیں گے ہمیں اٹھیں گے تب نکلے گا دن فرقہ پرستی کا یہ کام انسانیت کا ہے حکومت سے نہیں ہوگا پھر پہنے ایک بار یہ شہر صاحب فرمائش ہو رہی ہے محبت کا سفر رہ لے اداوت سے نہیں ہوگا جنو کا کھیل اربابِ سیاست سے رہی ہوگا ہمیں اٹھیں گے تب نکلے گا دن فرقہ پرستی کا یہ کام انسانیت کا ہے حکومت سے نہیں ہوگا ایک نظم کی فرمائش کی گئی ہے جب یہ آئے پرچا اب وہ نظمیں بھی چاہتا ہوں کہ پڑھوں میں جب رات میں آ رہا تھا تو میرے کانوں میں ایک میرا شیر گونی رہا تھا میرے شیر آیا کوئی پڑھ رہا تھا یہاں سے میں نے جس دن یہ واقعہ پیش آیا تھا ٹی وی پر یہ منظر دکھائے گیا تھا میں نے اسی دن یہ شیر کہا تھا اسی دن ایک مشاعرہ تھا لکھنو میں کیفی اکیڈمی کا مشاعرہ اسی میں میں نے اسی وقت شیر کہا اور میں نے اسی وقت پڑھا اب اس کو چربہ وربہ کر دیا گیا پڑھ دیا گیا چاہیے سوچا تھا کہ نہیں پڑھوں گا لیکن پھر ایک دن تھے خیال ہے کہ پڑھ دینا چاہیے یار ورنہ کل جب میں پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو جہر نے خود ہی مارا ہے تو مجبور یہ پڑھ رہا ہوں ارادے ہو جمع جن کے وہی بازی پلٹتے ہیں ارادے ہو جمع جن کے وہی بازی پلٹتے ہیں مخالف کے لیے ہر آدمی آنزی نہیں ہوتا مخالف کے لیے ہر آدمی آنزی نہیں ہوتا حویلی چھوڑ کر کچھے مکہ میں رہنا پہتا ہے فقط چکہ چلانے سے کوئی گاندھی نہیں ہوتا یہ تو یہی پڑھ گیا کوئی ابھی حویلی چھوڑ کر کچھے مقامے رہنا پڑتا ہے یہ تو یہی پڑھ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ہے یہ بھی ہوا ابھی ابھی کسی نے پھلا بتا رہے ہیں حویلی چھوڑ کر کچھے مقامے رہنا پڑتا ہے فقط چرخہ چلانے سے کوئی گاندھی نہیں ہوتا ایک نظم کی فرمائش ہے ایک نظم کی فرمائش ہے وہ نظم پہنگا لیکن میرا اپنا جو مشن ہے شائری صرف شوق کے لیے نہیں کرتا شائری میرا مشن ہے آپ سماج کو دیکھ آ رہے ہیں ہم شائر کبھی ہم سماج کا درپن بھی ہیں سماج صدھارک بھی ہیں سماج کو دشاہ دکھانے والے لوگوں میں ہیں ہم سماج کو دیکھ آ رہے ہیں ہمیں یہ بھی سوچنا ہے تو ایک نظم وہ سناتا ہوں اور پھر ایک نظم اور سناتا ہوں اتنا ایسا کلام سنانے میں کوئی بہت زیادہ نہیں ہوگا اختصار ہے اختصار کا مطلب صدر محترم بتا رہے ہیں کہ اختصار ہوتے ہیں جب تک میں سیکھوں گا جب تک میرا ٹن ختم ہو جائے گا میں ایک نظم پڑھتا ہوں اس نظم کا عنوان ہے صدر محترم اگر نہیں چاہتے تو میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ مشاعرے کا صدر ہمارا مشاعرے کا صدر جو ہے سن لیجئے ہمارا مشاعرے کا صدر واقعی صدر ہوتا ہے ہندوستان کا صدر نہیں ہے جس کی کوئی بات نہ مانی جائے ہمارا مشاعرے کا صدر ہے تو ہمیں اس کی بات ماننی پڑھے گی وہ اگر کہہ تھا تو میں ابھی بیٹھ سکتا ہوں اگر آپ کہے تو میں پڑھوں آپ نہ کہے تو میں نہ پڑھوں ایک نظم پڑھتا ہوں بڑی مہربانی بہت نوادش دیکھیں صدر محترم نے اجازت دے دی ہے تو پردیتا ہوں نظم اس نظم کا عنوان ہے جائے جوان جائے کسان اچھی نظم ہے یہ یہ نظم وجود میں کیوں آئی یہ بھی بتا دوں کہ چند مہینے پہلے مجھے وقت تھا میں گھر پہ تھا ٹی وی پر منظر دیکھ رہا تھا خبریں سن رہا تھا میں نے وہ منظر دیکھے کہ سرحدوں پر بہت تناو ہے اور ہمارے جوانوں کے لاشے آ رہے ہیں ان کی ارتھیاں آ رہی ہیں اور جن گھروں میں جنادے جا رہے ہیں لاشے جا رہے ہیں وہ بہت کچھے اور بوسیدہ مکان ہیں معمولی سے گاؤ کے رہنے والے ہیں وہ لوگ اور جن گھروں میں لاشیں جا رہی ہیں ان کے بچوں کے جسم پر چیتھڑے لپتے رہے ہیں ان کے ماباد کے جسم پر میلے کپلے ہیں ان کی بیوی بہنوں کے جسم پر بہت معمولی بوسیدہ کپلے ہیں میں نے سوچا کہ جو لوگ سرحدوں پر رہ کر ہماری حفاظت کرتے ہیں ان کے یہ حالات اور جو دیش کو لوٹ رہے ہیں وہ ایسی محلوں مرہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بس یہاں سے نظم نے وجود میں آئی تھوڑا سا شاعر باغی ہوا کیونکہ شاعری کے لیے بہت ضروری ہے کہ شاعر تھوڑا تھا آوارہ ہو اور تھوڑا سا باغی ہو تو یہاں پر شاعر باغی ہوا اور اس نے شیر کہا ابھی بھی دیکھئے یہ ہمارے ہمارے یہ وردی پہنے ہوئے لوگ یہ کھڑے ہیں پوری ذات سے کھڑے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ آپ چین سے بیٹھ کے مشاعرہ سن سکیں دیش میں تہوار ہو دیش میں تہوار ہو یا دنگے ہو ہولی ہو یا دیوانی ہو عید ہو کچھ بھی ہو یہ سرکوں پر رہتے ہیں ہم خوشیہ مناتے ہیں ان کے یہ حالات ہونے چاہیے نہیں ہونا چاہیے اگر میری بات سے آپ متفق ہو تو میرے ساتھ ساتھ چلیے گا معلوم ہونا چاہیے کہ آج کی رات اس مشاعرے تھے یاور علی صاحب کے مشاعرے سے کوئی پیغام دیا گیا نظم یاد شروع ہوتی ہے کہ چاہے وہ عثمان ہو دل باغ ہو یہ ہو وہ رام چاہے وہ عثمان ہو دل باغ ہو یہ ہو وہ رام فوج کے سارے جوانوں کو میں کرتا ہوں سلام چلیے گا چاہے وہ عثمان ہو دل باغ ہو یہ ہو وہ رام فوج کے سارے جوانوں کو میں کرتا ہوں سلام سرحدوں پر جاکتے ہیں سرک وہ ظلم و ستم ہم چین سے اپنے گھروں میں اس لئے سوتے ہیں ہم سرحدوں پر جاکتے ہیں سی کہ وہ ظلم و ستم سرحدوں پر جاکتے ہیں سی کہ وہ ظلم و ستم چین سے اپنے گھروں میں اس لئے سوتے ہیں ہم دشمنوں کے سامنے ہو جاتے ہیں سینہ سپر وہ جتاتے ہیں وطن کو جا کی بازی ہار کر ان کی آنکھوں میں نہ دولت ہے نہ دل میں راج ہے ان کی نظروں میں وطن کی خاص طرقہ تاج ہے دشمنوں کے سامنے جن کے بدل فائد ہے وہ کسانوں اور مزدوروں کی ہی اولاد ہیں دشمنوں کے سامنے جن کے بدل فائد ہیں بہت اچھا ہے دشمنوں کے سامنے دشمنوں کے سامنے اردو شہری میں شاید پہلی بار اس ٹاپیس پر نظم کہی جا رہی ہے جو آپ کے شاہباد میں پڑھی جا رہی ہے دشمنوں کے سامنے جن کے بدل دشمنوں کے سامنے جن کے بدل فولاد ہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کی اولاد ہیں کیوں کسی لیتا کا بیتا جنگ پر جاتا نہیں دشمنوں کے سامنے جن کے بدل فولاد ہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کی اولاد ہیں کیوں کسی نیتا کا بیٹا جنگ پہ جاتا نہیں جا کے سرحد پر ترنگا چوں وہ لہراتا نہیں میرا آج چندہ سے کہنا ہے کہ ہشیاری کرے جب چناؤ آئے تو اعلان یہ جاری کرے اب بدل دو منصفوں تم دیش کے قانون کو آزماؤ اس طرح سے لیڈروں کے خون کو رہتے ہیں تیار وہ جو خون پینے کے لیے سرحدوں پر ان کو بھیجو چھے مہینے کے لیے رہتے ہیں تیار وہ جو خون پینے کے لیے رہتے ہیں تیار وہ جو خون پینے کے لیے سرحدوں پر ان کو بھیجو چھے مہینے کے لیے جن کی آنکھوں میں جن کی سماتھ فرمائیے کہ جن کے سر پر تاج ہے یا جن کی آنکھوں میں ہے خواب جن کے سر پر تاج ہے یا جن کی آنکھوں میں ہے خواب ایک شایر مانگتا ہے آج ان سب سے حساب آپ کیوں یہ چاہتے ہیں دیش کے لیڈر ہوا آپ کیوں یہ چاہتے ہیں دیش کے لیڈر ہوا رہنمائی آپ کی اومب Han کے رہبر ہوا آپ کی قربانیاں کیا ہیں گلائیں گے مجھے کیا کیا ہے دیش کی خاطر بتائیں گے مجھے کیا کیا ہے دیش کی خاطر بتائیں گے مجھے آپ کے گھر کا شہید آنے وطن میں تھا کوئی کیا وطن کے کام آیا آپ کا اپنے کوئی جن کے گھر کے فرد نے دی جان اپنے ملک پر جن کو اپنا ملک خوابوں میں بھی آتا ہے لگر اب بھی جو قربانیوں کے واسطے تیار ہے اس وطن کی رہنمائی کے وہی حق دار اب بھی جو قربانیوں کے واسطے تیار ہیں اس وطن کی رہنمائی کے وہی حق دار ہے رہنمائی ہونے کی اب یہ شرط بھی ہو لازمی بات یہاں سے آ رہی ہے صرف چھ سات لائنوں کی چھ سات لائنوں کے بعد نظم ختم ہو رہی ہے لیکن نظم اگر ختم ہو رہی ہے اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جوہر کانپوئی نے بلکل سچ کہا ہے تو ایک ایک شست کی تعلیوں کے ساتھ مجھے رخصت کیجئے گا آپ کی تعلیوں کے ساتھ سمات کیجئے ابھی نہیں پہلے شرف ہوئے رہنمائی ہونے کی اب یہ شرط بھی ہو لازمی رہنمائی کے فقط حق دار ہو وہ آدمی اب چناؤں میں ٹکٹ بس ان کو ملنا چاہیے بس انہی کے بعد میں یہ پھول کھلنا چاہیے جن کی آنکھوں کے اجالے دیش کو روشن کریں اب انہی کو اب سنیے اب چناؤں میں ٹکٹ بس ان کو ملنا چاہیے بس انہی کے بعد میں یہ پھول کھلنا چاہیے جن کی آنکھوں کے اجالے دیش کو روشن کریں جن کے پالے دیش پر قربان تنمندھن کرے جو سکو اپنا لٹائیں اس وطن کے واسطے اپنی دھرتی کے لیے اپنے گگن کے واسطے جو کرے تیار بچوں کو شہادت کے لیے جن کے بچے سرحدوں پر ہیں حفاظت کے لیے بس امی کو دیش کا سلطان ہونا چاہیے ان کے ہی ہاتھوں میں ہندوستان ہونا چاہیے بہت اچھے بھائی 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 بھائی